مرے ساتھ ایک ایسی فیملی ہے جس کا غم جس کی داستان سن کر ہر کوئی سننے والا رو پڑے گا میرے ساتھ جو ہے خدیر انیسہ یہ جو ہے خدیر انیسہ ہیں ان کو چار لڑکے ہیں اور ان کے شوہر جناب محمد غوث صاحب ہیں یہ جو ہے ایک معاملی سی آٹو ٹریور ہیں اور یہ لوگ جو ہے اولڈ بوئن پلی ہاؤز نمبر نائن ڈیش سیون ڈیش وان نائن تری بائٹ ٹونٹی سکس اپوزیٹ ڈیپٹیس چرچ گوری نگر اولڈ بوئن پلی کے رہنے والے لوگ ہیں یہ بڑی دوباری داستان ہے ماں کی اور یہ والد کی ان کے افراد خاندان میں جو ہے ان کو جو چار بیٹے ہیں تین بیٹوں کو جو ہے کیڈنیس پرابلم آ گیا ایک بیٹے کا جو ہے یہ محمد موسین ہے بڑے لڑکے ہیں یہ یہ کچھ میڈیکل کا کورس کر رہے تھے دونوں بھائی ان کے دو بھائی محمد عاصف اور محمد موسین یہ جو پہلے بھائی ہے محمد عاصف ان کی عمر محمد موسین ان کا نام محمد موسین ہے ان کی عمر تین سال ہے تو ان کا جو ہے دونوں پڑنیس ان کے فیل ہو گئے محمد موسین کے فیل ہونے کے بعد میں جو ہے ماں خدیر انیسہ ان کو ایک پڑنی دی ہے تو تقریباً جو ہے ایک پڑنی دینے سے ان کو بھی میڈیسنس لینا پڑتا ہے مہینے کو ان کو بھی مہینے کو میڈیسنس لینا پڑتا ہے یہ خرچہ جو ہے میڈیسن کا دونوں ماں بیٹے کا تقریباً بیس سے پچیس ہزار روپے ہوتا ہے اسی دوران جو ہے ان کے جو سیکنڈ بیٹے ہیں محمد عاصف وہ جو ہے محمد عاصف ہے ان کی عمر چھپیس سال ہے ان کو بھی کردی پرابلم آ گیا اب وہ ڈیلیسنس پہ ہے تقریباً میمز میں ڈیلی ان کو ڈیلیسنس کو جانا پڑ رہا ہے اور ایک ایک لڑکا ان کا جو محمد عارف تھا چوتھا لڑکا یہ چوتھا لڑکا محمد عارف اس کا بھی انتخال جو ہے دوہزار پندرہ بھی انتخال ہو گیا تو ایک ماں کے ایک لڑکا کھو دیئے جس کا کیڈنیس کے پرابلم سے انتخال ہو گیا سب سے بڑا بیٹا جو ہے ان کو ایک گردہ دیئے ایک کیڈنی پہ ہے بھی یہ بچہ اور ایک ایک لڑکا جو ہے محمد عاصف یعنی ایک ماں کے چار بیٹوں میں سے تین کے کیڈنیس پرابلم آ گئے تو بہت پریشان ہیں یہ لوگ اب تک تو تقریبا ساڑھے چار پانچ چھ لاکھ روپے جو بھی خرچہ ہوا گورنمنٹ کے اس پہ یا اپنے اس پہ آٹھوں چلاتے ہوئے یہ خرچہ اٹھا رہے تھے لیکن لاک ڈاؤن کی طرف سے جو ہے دوران لاک ڈاؤن بھی یہ لوگ مجھے بات کیے تھے تو میں ان کی مدد کروایا تھا کسی کے ذریعے اول پوئنٹ پولی میں جو ہے بہت سائے بے خیر لوگ ہیں لیکن کسی کو معلوم نہیں ان کے بارے میں تو میری گزارش ہے کہ وہ لڑکے کے ڈالیسس کے لیے بہت پرابلم ہو رہا ہے روزانہ رات کے تین بجے جا کے نینس میں لین میں بٹنا پڑتا ہے صبح نمبر آیا ہے جب تک چھ ساتھ بچ جاتے ہیں آلٹرنٹ ڈالیسس کرنا تو یہ بھائی لے کر جاتا ہے وہاں پر یا کبھی ماں لے کر جاتی ہے یہ والی جو ہے کبھی انہوں لے کر جاتے ہیں تو ان کو کچھ معاشی مدد مالی مدد کی ضرورت ہے محمد غوث صاحب کا جو ہے اکاؤنٹ نمبر سکس ٹو زیرو نائن ایٹ زیرو ٹو فور تری ون تری ایس بی آئی برانچ بوئن پلی میں ان کا اکاؤنٹ ہے ان کا آئی ایف ایس سی کوڈ ہے ایس بی آئی این زیرو زیرو ٹو زیرو ایٹ ون ٹو اور ان کا جی پے نمبر ہے ایٹ تری سیون فور فور زیرو سیون سیون ون ایٹ ان کا جی پے نمبر ہے تو میں گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکتے مدد کریے کہ ایک ہی ماں کے تین لڑکوں کو جو ہے ایک کو آپ کھو دیئے ہیں اور دو مجید جو ہے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں دونوں کے کٹنیز خراب ہیں میں گزارش کروں گا خدیر انیسان سے کہ وہ آپ اپنی کیا ہے آپ کی اپیل کریے چار لڑکوں میں تین لڑکوں کو کھتنی پابلم ہے کہ ایک لڑکے کا آپریشن ہوا میری کٹنی میری لڑکے کو کیے اور ایک تیسرا لڑکا بھی کٹنی پابلم سے سکلیف میں ہے ان کو بھی ڈائلسز چل رہا چوتھا لڑکا گودر گیا ہمارے بہت پریشانی ہے دوائیں کا خرچہ خوب بہت پریشانی ہے ہمارے کو مدد کیجئے آپ لڑکا میرے دل سے میں دعا دیوں گی آپ لوگوں کو ہمارے گھر کے قرائے سے خود پریشانی ہے میں آتے خود پریشان ہوتی میں روتے رہتی گھر کا قرائے بننے گھر والا باتیں کرتے رہتا مکاندار گھر گھر تھا بگ گیا میرے بچوں کے لیے گھر بیچ کے علاجہ کرائی میں بڑے بڑے دعا فنوں میں علاجہ کرائی میرے بچوں کو سہیت مند بھیتے تو ان کی مہنت انہوں کر کے جیتے تھے اس پہ بیاس میں پڑتے تھے آپ لوگوں سے گزارس کرتی ہوئیں آپ لوگوں کی مدد چاہیے مجھے شکروں گا ہمارے جناب محمد غوث صاحب سے آپ سے مخاطب کریں میں آٹھوں چلاتا ہوں آٹھوں چلاتا ہوں میرے بچوں کا خرچہ بہت مشکل سے ہو رہا اور جس میں بہت جانے مدد کی ہے لیکن ابھی میں نہیں نکل رہا ابھی میں پہلے جیسا نے چلا رہا ہوں آٹھوں آٹھوں ابھی بہت پریشانی ہے اس لئے آپ لوگوں کی مدد چاہیے آپ لوگ کتنا کچھ مدد کرے تو اچھا ہے محمد محمد محسین صاحب آپ سے گزاری شیخے آپ بتائیے اسلام علیکم میرا ٹرانسپرینٹ ہوا ہے میرے والدہ نے مجھے کڈنی دیکھتا ہے بچا ہے زندگی نہیں زندگی اب میرے تیترے بھائی کو بھی سیم پرابلم ہے ڈائنسیز چل رہا ہے چوتہ بھائی کو چکا ہو ابھی میڈیسنز کے لیے بہت پریشان ہے گھر کا راشن بھی ایک سال لکڈون سے لوگ بھی دیے تو کھا رہے ہیں گھر کا کرایا بھی بہت مشکل سے نکر رہا ہے میرے ماں باپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی بہت پریشان ہے آپ لوگوں سے بجاری سے ہماری مدد کریے سلام علیکم میرا نام محمد آسیف ہمارے ڈائیلچیز ہلال کر رہا ہوں ڈے بڑے ڈے آگے ڈائیلچیز کرنا پڑتا کھاں پر کرا رہے ہیں نیمس آسپیڈل میں اور ہمارے والی صاحب والی بہت پریشان ہے ان کی مدد کرو آپ لوگوں سے گزاریش ہے بہت بہت تو آپ لوگ سنیں کہ پہلے تو جتنے لوگ صحت ہیں جن کے پاس یہ ایک نعمت ہے اللہ کا ہر اپل ہم کو شکری آدھا کرنا چاہیے جو بھی صحت مند لوگ ہیں اور جن کے پاس تکلیف ہیں وہ ان کے دل سے پوچھے کیا تکلیف ہے جو ماں اپنے تین بیٹوں کی پریشانی سہی رہی ہے ایک جوان بچہ جس کی عمر اٹھارہ سال ہے فیڈنیس فیل ہونے سے اس کی انتخال ہو گیا ایک بچہ جو تیس سال کا ہے اس کو اپنی ماں نے گزا دیا وہ زندگی اور موت کی لڑے لڑا ہے محمد عاصف جو چھبیس سال کا ہے بچہ تو یہ بڑے مستعق لوگ ہیں میں تقریباً میرے پاس بہت دن سے ٹچ میں ہیں لاکڈاؤن میں بھی مجھے فون کیے تھے تو میں وہیں اولڈ بوئن پلی میں ہمارے لوگ کچھ چاہنے والے میرے لوگ ہیں ان کو بولا تھا جا کے کیوں کہ لاکڈاؤن میں تو ہم ان کے گھر کو نہیں جا سکرے تھے تو ان کی مدد کیے تو مستقل کچھ ایسی مدد ہونا ان لوگوں کو تاکہ مہینے کا کم سے کم ان کو راشن کوئی صاحب خیر حضرات سے میری بزارش ہے شہر میں بہت لوگ ہیں ہیدر آباد میں میرے سر میں جتنے بال ہے اتنے لوگ صاحب خیر لوگ ہیں ہیدر آباد میں تو میری دردمندہ اپیل ہے کہ آپ لوگ کوئی ایک ان کی ذمہ داری نہیں جئے مہینے کا راشن مہینے کا کرایا اور کوئی مہینے کی ان کو دوا پہنچائے ویسا میں پھر دوبارہ ان کا فون نمبر محمد غوث صاحب کا آپ کو بولوں گا ان کا نمبر ہے 8374407718 ان کا مکان نمبر ہے 9-7-193-26 اپوزٹ بیپٹیس چرچ گوری نگر اول بوین پلی یا تو ان کے مکان پر جا کے ان کی مدد کریے یا ان کو فون کر کے بلائیے یا ان کے اکاؤن میں پیسے دالیے شکریہ خدا فیس یار زندہ صحبت باف